لہور کی قدیم مسجد سب سے پرانی مسجد اور سب سے بڑی مسجد بادشاہی مسجد میں آئے ہیں یہاں پہ بلوگ بنانے علامہ اقبال کا مقبرہ صاحب اکانسا بات سنیں کیا حال ہے اسلامہ بات سے بہی آئے ہیں ادھر لہور لہور میں کیا یہ بادشاہی مسجد اکنے آئے ہیں بادشاہی مسجد کب بنی تھی یہ سامنے کا ویو چیک کریں شاہی کلے گا کہ اب ہم اندر آگئے ہیں ازانے ہو رہی ہیں ہم ازانے سنیں گے زہر کے نماز بھی ادا کریں گے ابھی ہم نے وضو کر لیا ہے وضو کر کے ہم ابھی مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کی زندگی میں پہلی بار یہ نہیں کہ میں نماز ادھر ادا کر رہا ہوں لگ رہے ہیں اورنگ زیب نے بنائی اتنی دور سے اتنی دور سے کیسے آئے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا جان ہمارے ساتھ یہ بھائی ہیں کیا نام بھائی جان آپ کا یہ میرا چھوٹا بھائی ہے یہ چھوٹا بھائی ہے ماشاءاللہ یہ بڑے بھائی لگ رہے ہیں یہ بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے میرا موہ تتون دے پیچھے گار دو رہا ہوں لو پھائی ہے بھائی جان امران کھا سپورٹر نے انہا بھائی سے ضرور ایک لائک کرنا انہا دی بھائی ہے تو ساڑی بیٹیوں لائک کردے نا جی پھائی ہے بندہ یہ دیکھیں یہ گائیز یہ زبردست یہ ماشاءاللہ موہمد انزلا 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 مبشر مبشر بھائی آپ کھاں سے آئے ہیں خانے وال سے خانے وال سے آئے ہیں یہ بتائیں کہ حضرت امام حسین السلام حضرت امام حسین السلام کا نام کس نے رکھا تھا اسلام علیکم ویورٹس کیا آلچال ہے گائیز سب خیریہ سے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہیں میرے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ دیکھ کے آپ کو اندازہ شکل گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا بلوگ کس جگہاں پہ ہے اور ہم کہاں آئے ہیں جی ناظرین ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اندر جا کے کہ ہم لاہور کی قدیم مسجد سب سے پرانی مسجد اور سب سے بڑی مسجد بادشاہ مسجد میں آئے ہیں یہاں پہ بلوگ بنانے یہاں پہ ہم زہر کے نماز بھی ادا کریں گے اور اس ویڈیو میں بہت مزا آنے والا ہے ٹھیک ہے گائیز سو پلیز چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جی گائیز یہ دیکھیں گے ہم بادشاہ مسجد کے اندر انٹر ہو گئے ہیں یہ ان کا گیٹ ہے ٹھیک ہے گیٹ نمبر فونٹ جو ہم انٹر ہوئے ہیں یہ علامہ قبال کے مظاہر ہیں ہم آپ کو اندر سے وزر بھی کرواتے ہیں سب سے پہلے اس کے بعد زہر کا ٹائم ہو رہا ہے پھر ہم نماز بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ گھرز کھڑے ہوئے ہیں یہ بھائی بھی کھڑے ہیں اسلام علیکم بھائی جان یہ انگی کبری انور ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سامنے شاہی گلہ ہے ٹھیک ہے یہ ہم بادشاہ مسجد میں انٹر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے علامہ اقبال کا مقبرہ ٹھیک ہے ابھی خان صاحب بات سنیں کیا حال ہے ہاں جی اچھا آپ سے کچھ سوال کریں تو آپ صحیح جواب دیں گے یہ ہمارے یوٹیوب چینل ہے ابیاز ڈکی کے نام سے آپ بھی آجیں خان صاحب یہ ہمارے خان صاحب بھائی یہ کہاں سے آئے آپ اسلام بھائی اسلام بھائی سے بھائی آئے ہیں ادھر لاہور ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو ہے لاہور میں chopping یہ بھائی مارو مارو … اچھا آپ بھائی مارو مارو مجھے مارو ماران یہ نہیں پتا اپکو کیوں نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا سر آپ کو بھی نہیں پتا کب بنی ہے بھائی جان آپ کو پتا ہے بھائی جان جو اس کا صحیح جواب دے گا اسے کیش پرائز بھی ملے گی کیسے لگا میرا مجاک پتا ہے آپ کو کسی تینوں میں سے کسی کو نہیں پتا باقشاہ محضت کب بنی تھی کس سن میں بنی تھی باقشاہ محضت یہ تو مغلوں کی دور کی ہاں جی تو وہ ہی بتانا نا ارے کہنا کیا چاہتے ہو کس سن میں بنی تھی مغلوں کی دور کی سامنے شاہی قلعہ تو مغلوں کے دور میں مہنے کی سٹکی کے نام سے ہاں جی بھائی آپ بتائیں کہ ماشاللہ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ تو اب بتائیں آجی بلکل تو اتنا پتا ہے لیکن کبھی نہیں یہ سوچا اچھا روزہ رکھا ہوا ہے سارے روزہ رکھے ہوئے ہیں سارے روزہ آپ کے بھی سارے روزہ بھائی جان یہ بھائی سارے روزہ ماشاللہ آپ کے بھائی میں نے آج کا چھوڑا کیونکہ میں نے گومنے پھرنے جاتا یار گومنے پھرنے روزہ رمضان میں روزہ اس کا یہ مطلب نہیں آپ روزہ چھوڑتے گومنے پھرنے کیلئے روزہ نہیں چھوڑتے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے ایک اور کوئیسٹن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ وہ کون سے پیغمبر ہیں ٹھیک ہے رمضان ہے تو اسلامی کوئیسٹن نہ چاہیے نا وہ کون سے پیغمبر ہے جو جانوروں اور درختوں سے باتے کرتے تھے یہ بھی اگر آپ نے صحیح بتا دیا تھا کوئی کیش پرائی ہاں جی نہیں 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 حضر آدم اسلام ہاں جی 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 بھائی جانور بلکل صحیح جواب دے دیا حضر سلمان اسلام ٹھیک ہے وہ جانوروں سے بھی باتے کرتے تھے اور درختوں سے بھی باتے کرتے تھے ٹھیک ہے یہ اللہ پاک نے انہیں صلاحیہ دی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو یہ بھائی جانا آج کے ہمارے وینر ہیں بھائی جانا آپ کو کچھ نہیں آتا نماز آتا ہے نماز آتا ہے آپ کو اچھا آپ یہ بتائیں کہ فجر کی نماز کتنے رکھتے ہوتی ہیں چار چار رکھتے ہوتی ہیں کونسی اور زہر کی زہر کی بارہ بارہ ہوتی ہیں چار سنتے اور چار نقل نہیں چار سنتے چار فرد اور دو نقل دو ویتر دو دو ویتر زہر کی نماز ویتر آگئے ہیں یہ اچھے مسلمان یار بھائی آپ ہم آ رہے ہیں آپ کو یہ نہیں بتا ویتر کیوں نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں یہ بتائیں ویتر کون سی نماز میں آتے ہیں کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیمرہ بند کرتے ہیں یہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں انہیں آج کا روزہ بھی بتا رہے ہیں بھی تر عشاء کی نماز میں ہوتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اچھے سے دکھاتے ہیں یہ سامنے کا ویو چیک کریں شاہی کیلئے گا ببردست کدر گیا آپ کا جوٹی دار باغ گیا ہے اب ہم اندر آگئے ہیں ازانے ہو رہی ہیں ہم ازانے سنیں گے زہر کے نماز بھی ادعا کریں گے کتنا رش لگا ہوا ہے یہ ویو چیک کریں کہ ہم حقا ہو سہے تو صرف رہے ہیں ہمیںzagط اور آپ کو ملتا ہے آپ کو دکھٹے کے لئے آپ کو دکھٹے کی شاہیت ۔ ابھی ہم نے وضو کر لیا ہے وضو کر کے ہم ابھی مسجد میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لئے پہلے ہم اس ویڈیو کو لائک کریں چینج کو سسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے ابھی ہم آ رہے ہیں یہ فیملی سے در بیٹھی ہوئی ہیں اب مسجد میں جاں کے ہم نماز ادا کریں گے یہ دیکھیں عورتوں کے لئے بھی جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں زندگی میں پہلی بار یعنی کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے کبھی بھی پہلے باشرین مسجد میں نماز ادا نہیں کی ٹھیک ہے ادھے کہنا کیا چاہتے ہو جی ناظرین ابھی ہم نے نماز ادا کر لیا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم مسجد دیکھیں کتنا رشت لگ رہا ہوا ہے سوال کریں جواب دیں گے کان سے آئے آپ انیورسٹری سے نہیں کس علاقے سے ہیں آپ بیہاڑی سے بیہاڑی سے آئے بیہاڑی سے آئے ماشاءاللہ پڑے لکھے لگ رہے ہیں لوگ بن رہا ہے بھائی جان اچھا آپ سے کوئی ایکسنل پوچھنا ہے ماشاءاللہ پڑے لکھے لگ رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ باشرین مسجد کب بنی تھی اور کس میں بنائی تھی اورنگ زیب نے بنائی تھی اور یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ بلکل یہ جواب آپ نے ٹھیک دے دیا ہے کہ یہ کب بنی تھی کون سی اسمیں میں بنی تھی یہ نہیں مجھے یہ نہیں پتا یہ نہیں پتا بھائی جان آپ کو ٹھیک ہو گیا چلیں پھر بھی آپ نے ایک دی دیا جواب ٹھیک ہو گیا چلیں دی مائک پکڑا دیجئے ہمیں یہ بھائی کے ساتھ ہم کوئیسن کرتے ہیں بھائی جان کیا علیہ السلام علیکم یہ بلک بن رہا ہے یہ پکڑیں مائک سوال جواب کریں کون بھائی کرنا چاہے گا کوئی بھی آپ دے دیں کیا نام ہے بیٹا آپ کا علی بھائی کیا کہاں سے آپ اکاڑے سے ماشاءاللہ یہ جتنے بھی لوگ آئیں لگتا ہے سارے باہر سے آئیں آپ بھی اکاڑے کے ہیں جی جی اچھا سارے اکاڑے کے ہیں یہ سارے کٹھے ہو جی بھائی جانا ادھر آئیں آپ یہ دیکھیں سارے کیمرے میں آئیں یہ دیکھیں یہ سارے بھائی اکاڑے سارے آئے اتنی دور سے اتنی دور سے کیسے آئے ہو بس کی دیری ہے انجوائے کرنے آئے ہیں تو کیسے لگی بادشاہ مسجد آپ کو روزہ رکھا ہے آپ نے روزہ رکھا ہے بھئی ماشاء اللہ تو بیٹا آپ کے نام ہے ماشاء اللہ آپ زمان ٹھیک ہو گیا آپ کا بیٹا عبد الرحمن اچھا کیسا لگا آپ کو بادشاہ مسجد دیکھ اچھا یہ مجھے آپ یہ بتا سکتے ہیں آپ سے کچھ اسلامی کوئیسن نہیں کریں تو اس کا جواب دیں گے ٹھیک ہے یہ مدرس میں پڑھتا ہے تو یہ اس کے بہم سوال پوچھتے ہیں اچھا ہمیں یہ بتائیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا نہیں پتا اچھی بولو نا تھوڑا مائک آگے کر لیں بگ لگے آپ آن جی آپ کی میں سے کسی کو بتا ہے بھئی جان نہیں بتا کسی نہیں اچھا یہ بتاؤ کہ یہ بتاؤ قرآن پاک کب نازل ہوا کس مہینے میں نازل ہوا یہ پتا ہے یعنی کہ کس مہینے میں نازل ہوا قرآن پاک نہیں بتا آپ بتا ہے ہاں جی رمضان میں نازل ہوا بھئی جی صحیح جواب دیا بھئی جان بھئی کے لئے تھوڑی کلیپنگ کر دو بھئی نے بڑا اچھا جواب دیا ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو رمضان کے اندر ٹھیک ہے جو سب سے پیاری رات ہوتی ہے جس میں قرآن پاک نازل ہے اس کا کیا نام ہے ہاں جی ہاں جی بھئی جان ہمارے ساتھ یہ بھئی ہیں کیا نام بھئی جان آپ کا نام بتائیں بھئی جان پیاری سمجھ گئی کیا نام ہے آپ کا بھئی محمد سیام ہے ماشاءاللہ بہت پیارا نام بھئی یہ بھی آپ کے ساتھ بھئی ہیں آپ کے یہ چھوٹا بھئی ہے ماشاءاللہ یہ بڑے بھئی لگ رہے ہیں نہیں ماشاءاللہ آپ کی شکل آپ کا نام کیا محمد سلیم آپ کا نام کیا میرا نام شبان ہے آپ کا نام کیا یہ سارے بھئی یہ بتائیں کہ یہ بادشاہ محضت ہے کس مغل اعظم نے کس یعنی کے بنائی تھی کس مغل مغل بادشاہ اور انگریب آلمگین یہ بھائی نے بنائی ہے یہ بھائی نے یہ بھائی نے یہ بھائی نے یہ بھائی نے یہ بھائی ہے چھپ ٹرینک کر رہے ہیں یہ زبردہ زبردہ یہ چیز یہ چیز ہونے چاہیے یہ بھائی ان کو مائک دیں بھائی کو آگے دیکھ جائے مائک میرے مائک تو نہیں آ رہے ہیں اور بھائی میرا روز ہے مائک میرا موہ دے کیوں تو نہیں آ رہے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بھائی جناب بتائیں موسیقی ویڈیو لائک کر دے نا جی پا یہ بندہ عمران خانہ سپورٹر ہے ناظرین یہ دیکھیں یہ گائز یہ زبردست یہ ماشاء اللہ پرندے یہ اکھاب ہے ٹھیک ہے ہمارے بھائی ٹھیک ہو ٹھیک ہے یہ بھائی بھی یہ بجان ان کا کیا نام ہے ہے وہ اس میں میکس ہے جگو ہے سینڈی ہے شگوفتہ 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 میہ میٹو میہ میٹو یہ کیا بولتا ہے یہ بچے آئیے اس سے بھی بڑا ہوگا سائز میں یہ ہی رہے گا چیز عمر بڑھتی دے گی عمر بڑھتی دے گی یہ بچے یہ انجوائے کر رہے ہیں کدھر آو کدھر جا رہے ہو آپ کی ویڈیو بن رہی آپ جا رہے ہو آن جی کیا نام ہے بیٹا ہے بات بات سونا محمد انزلا 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 نام ہے بیٹا کہاں سے آئے آپ میں سوفیہ بانشتر کلونی سے یہ تو ہمارے گھر کے پاس ہی ہے یار ہم بھی اسی ایریاں میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو بیٹا ادھر کیا کرنے آئے ہو ہاں جی گھمنے پھرنے کے لئے آئے ہو ٹھیک ہو گیا تو کیسا لگ رہا ہے ادھر آکے آپ کو اچھا لگ رہا ہے بھولی جو روزہ رکھا ہے نہیں رکھا اتنے بڑے ہو روزہ بھی نہیں رکھا کس کے ساتھ آئے ہو کزن کے ساتھ کون سے وہ جو کزن وہ آگے ہیں جو اس کے ساتھ آئے ہو تو ماما بپا نے اجازت دے دی آنے کے لئے اچھا تو آپ بھی ترے بڑے ہوگے ماشاءاللہ نماز پڑھا کرو روزہ رکھا کرو ٹھیک ہے پڑھتے ہو آپ میں حافظ ہوں حافظ ہے ماشاءاللہ یہ تو بھی ضیعتی ہوگی نا ماشاءاللہ حافظ بھی قرآن پڑھتے ہو روزہ بھی نہیں رکھا امی ابو نہیں رکھنے دیتے ہیں کیا کہتے ہیں امی ابو ادھر کھڑے ہو نا آپ کیمرے کے سارے تو آگے آجاتے ہیں میں نے جانا ہے جانا ہے کیا واش روم آئے آپ کو ہاں جلدی آب بھئی کیا نام ہے آپ کا مبشر مبشر بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں میں بھئی خانے وال سے خانے وال سے آئے ہیں اتنی دور سے ٹھیک ہے باشا مسجد دیکھنے آئے تھے یا شاہی قلعہ دیکھنے آئے ہیں بھئی اگر گھنے پھرنے آئے ہیں اچھا کیسا لگا آپ کو ہمارا شہر لاہور بہت اچھا ہے ماشاءاللہ انجوائی کیا ہے روزہ رکھا ہے ہاں جی روزہ رکھا ہے ماشاءاللہ روزہ رکھ کے اتنی دور آئے ہیں آپ نے گھنے پھرنے اچھا تو نماز پڑھی ابھی آپ نے پڑھی ماشاءاللہ تو آپ کو کوئی ایک کہیں کہ ہم یہ بتائیں کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین عزieß اللہ انہار کیا جو نام ہے یہ دونوں کے نام کس نے رکھے تھے بتائیں چلیں یہ بتائیں کہ حضرت امام حسن اور حسین وّمار محسین عز Ooh ruled آپ کس کے بیٹے تھے یہ دونوں کن کے بیٹے تھے یہ بھی نہیں بتا آپ کو یار یہ تو جاتی ہے مسلمان ہوئے آپ کو یہ نہیں بتا حضرت امام حسن X Jahre عز utilis امام حسین X temperatura یہ کن کے بیٹے تھے واست ہی ہے کون ہے اس کو پتایا آپ میں سے کوئی Bätہ ، بھڑے نہیں کوئی بھی نہیں کسی کو نہیں پتا آپ کو پتا بھئی کسی کو نہیں پتا یہ بھائی کو پتا ہوگا اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان یہ بھائی سے کوئیسن پوچھا آپ بتائے گا حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام کا نام کس نے رکھا تھا نہیں پتا اسلامی بھائی جان یہ بھائی بھی بھائی ان کو بھی نہیں پتا کیا حال ہے بھائی جان اسلامی کوئیسن مسلمان ہے اسلامی کوئیسن تو بندہ جواب دینا یہ بتائیں کہ حضرت امام حسن السلام مصرح امام حسین السلام کا نام کس نے رکھا تھا ہاں جی نہیں بتا کسی بھئی کو پتا ہے جی اسلام علیکم سر کیا حال ہے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ان کے نانا نے رکھا تھا ان کے نانا نے رکھا تھا ہاں جی بلکل ان کے نانا نے رکھا تھا لیکن اب یہ بتائیں کہ ان کے نام جو آیت میں آپ کو بتا دیتا ہوں رکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا نہیں تھا لیکن ان کے جو نام ہے وہ اللہ پاک نے اللہ پاک نے بیجے تھے اللہ پاک نے وہی بیجی تھی ابھی ہم نے باشاہ مازل ساری دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے آپ نے کمیٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آج کا بھی لوگ آپ کو کیسا لگا ہم نے ناظرین سے باتیں کی سوالہ جوابات دیئے انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے ملک میں بچے کافی باشاہور ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل سسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے ہم گھومے ہیں ٹھیک ہے لاہور کی سب سے بڑی مسجد ہے ٹھیک ہے پاکستان کے دوسری بڑی مسجد میں ہم آئے تھے ٹھیک ہے تو پلیز کمیٹ میں لازمی بتائیے گا کہ آج کا بھی لوگ آپ کو کیسا لگا پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو بجھا دیں تاکہ اگلے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے ناظرین سو ہمیں اجازت دیں آج کا بلوگ ہمارا ختم ہوا اوکے جی اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے بلوگ میں اوکے اللہ حافظ